ہندوستانی میڈیا میں بھی آپ نے سنا ہوگا وہ لوگ کہتے ہیں جب بھی ہندوستان آگے بڑھتا ہے یا بات کرنے کی کوشش کرتا ہے پاکستان کی طرف سے کوئی نہ کوئی چیز ہو جاتی ہے چاہے وہ پلواما ہو چاہے ممبئی اٹیک ہو اس چیز کے اوپر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیوں کام نہیں کر پارے روک نہیں پاری گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ ٹھیک ہے اچھا میں سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب بھی بات ہوتی ہے انڈیا پاکستان کے ریلیشن کی تو زیادہ تر لوگ یہ کہتے ہیں جی تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے کچھ یہاں سے ایشیوز ہیں کچھ وہاں سے ایشیوز ہیں میری یہ بات نہیں شاید کچھ لوگوں کو بری لگیں لیکن میں اوپن لی کہنا چاہوں گا بلکل کلیر لی یہ بات کہنا چاہوں گا کہ کبھی کبھی تالی ایک حال سے بھی بج جاتی ہے ہم اپنے آپ کو دیکھیں دیکھیں نائنٹیز کی اگر بات کریں ایٹیز کی بات کریں تو پھر شاید وہاں پہ بھی جب الیکشنز وغیرہ ہوتے ہوں گے ہوتے تھے تو پاکستان کا نام لیا جاتا تھا لیکن اب ہم بات کریں مجھے بھی ایک سال سے زائد ہونے والا ہے یا ہو رہا ہے انڈیا کی نیوز کو کور کرتے ہوئے بہت ڈیپ ابزرویشن دیکھتا ہوں میں رکھتا ہوں اس حوالے سے مجھے ایسا نہیں لگتا کہ انڈیا کی پبلک انڈیا کے پالٹیشنز یا پھر انڈیا کی میڈیا اس طریقے سے ہر چیز میں پاکستان کو انوالف کرتی ہے حاصل طور پر ڈیویلپمنٹ کے حوالے سے ہمارے یہاں پہ امران خان صاحب کا جلسہ ہو نواز شریف صاحب کا جلسہ ہو سادھ حسین ریزوی صاحب کا جلسہ ہو ہم جب تک انڈیا کو انوالف نہیں کر لیتے ہمارا جلسہ ہماری وہ تقریر ہمیں وہ چیزیں پوری نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں ہمارے اینڈ میں زیادہ ایشوز ہیں جو کہ ہمیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے کہیں کچھ ایشوز وہاں پہ بھی ہوں گے لیکن وہ آتے ہیں سیکنڈ نمبر پہ پہلے ہمیں اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہے اور دوسرے نمبر پہ آپ نے بولا انڈیا پاکستان کے ریلیشن کو لے کر آپ نے جو سوال کیا مجھے یہ بتائیں مہم کہ اس ٹائم پہ انڈیا کو ہماری ضرورت ہے یا ہمیں انڈیا کی ضرورت ہے مجھے بس اتنا بتائیں آپ اوویسلی انڈیا کو ہماری کیا ضرورت ہو سکتی ہے لیکن پھر بھی شوئیب اگر ضرورت نہ بھی ہو ایک دوسرے کی تب بھی ایک اچھے پڑوسیوں کی طرح کیوں نہیں رہ پاتے بار بار یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ کشمیر کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان کی ایجنسیز بزنس کے طور پر چلا رہی ہیں ورنہ ابھی تک اتنے سالوں میں کوئی نہ کوئی مسئلہ تو حل ہو گیا ہوتا بلکل کشمیر میں نے ویزٹ کیا آپ نے شاید ویڈیوز دیکھی ہوں گی وہاں کے جو لوگوں کی اوپینین اب پاکستان میں ہمیں کیا نیریٹیو دیا جاتا ہے پاکستان کی چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو چاہے ادارے ہو چاہے گورمنٹ ہو یا پھر کوئی بھی پارٹی ہو ہمیں یہی کہتی ہے نا کہ بھائی کشمیر کو کشمیریوں کی مرضی کے مطابق اس کا فیصلہ کیا جائے پھر میں صرف اتنی سی بات کرتا ہوں میں کوئی کنٹروورشل بات نہیں کروں گا میں اتنی سی بات کرتا ہوں کہ آپ ایمانداری سے انٹرنیشنل میڈیا کو کشمیر میں بیجیں وہاں پہ جا کے ان کی اوپینین لیں پھر آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ کشمیری کیا چاہتے ہیں ہم یہاں پہ لاہور یہاں کراچی اسلام آباد میں کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے لگا رہے ہیں پہلے ہم پاکستان بنے گا پاکستان کے نعرے لگائیں تو شاید وہ زیادہ بہتر ہوگا ہمیں کشمیریوں سے درد ہے مجھے بہت درد ہے میں کہتا ہوں ہر ایک انسان سے کچھ لوگ کہتے ہیں وہ ہمارے مسلمان بائیاں اس لیے درد ہے میں کہتا ہوں انسان سے ہر ایک انسان سے ہر دوسرے انسان کو درد ہونا چاہیے لیکن پہلے اپنے گھر میں تو دیکھ لیں ہم کیا ڈیویلپ اور دوسرے نمبر پہ کیا کشمیری اگر لیٹس فوز جو ہمارے پاس کشمیر ہے ان کی کیا کنڈیشن ہے سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے پھر جو ہم کہتے ہیں کشمیر لے کر رہیں گے کشمیر کو لے کر اگر ہم لے بھی لیتے ہیں آپ سپوز کریں ایک منٹ دو منٹ کے لیے لے لیا کیا ہم منیج کر پائیں گے اگر یہ ریالیٹی کے ساتھ ہم دیکھیں حقیقت پسندی کے ساتھ دیکھیں ہم منیج کر پائیں گے آپ مجھے بتائیں نہیں اب آپ جیسے بات کر رہے ہیں اور آپ نے جیسے دیکھا یہ کہ ابھی یہاں پہ تو اتنا کوئی ڈیولپنٹ کا کام بھی نہیں ہوئے جو کہ ہندوستان کی سائٹ پہ جو کشمیر ہے وہاں پر ہو رہا ہے لیکن اگر ہم کشمیر کو ایک سائٹ پہ رگ بھی دیں اور جیسے کہ باجوا صاحب نے بھی کہا تھا کہ جی دس سال کے لیے بھول جائیے اور بھارت کے ساتھ ٹرمز کو بہتر کیجئے کشمیر سے آگے بھی دنیا ہے اور وہاں پر بھی لوگ رہتے ہیں اور اگر ٹرمز ٹھیک ہوں گے تو یہ ایشیو اپنے آپ حل ہو جائیں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ جو فورن پالیسی ہماری اس وقت چل رہی ہے کیا وہ اس قابل ہے کہ ابھی جو بلاؤل بٹو زرداری جا رہے ہیں انڈیا نیکس بانت کیا کوئی بات آکے بڑھے گی ٹھیک ہے آپ نے بولا کشمیر کو ایک منٹ کے لیے یا ہم سائٹ پہ رکھ دیں کشمیر کو ہم سائٹ پہ رکھ نہیں سکتے اگر کشمیر کو ہی ہم سائٹ پہ رکھ دیں تو انڈیا پاکستان کے درمیان تو ایشیو ہی نہیں رہتا کوئی ایشیو ہے ہی کشمیر کا اور کشمیر کے لوگ کیا چاہتے ہیں میں 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 بھی گلت ہوں لیکن جو میری ابزربیشن ہے جو میں نے وہاں پہ جا کے ابزرب کیا ہے کشمیر کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم خود مختار میں نے اگر سو لوگوں سے انٹرویو وہاں پہ کیا شاید مشکل سے یہ وہ لوگ کہتے ہیں اوپنلی کہ بھائی ہمیں پاکستان سے محبت ہے پاکستان کے لوگوں سے محبت ہے لیکن ایز ای نیبر وہ یہ کہتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے کوئی دس لوگ پندرہ لوگ میبھی کہتے بھی ہوں کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ اہود کو جوائن کرنا ہے لیکن موسلی خاص طور پر یوت یہ کہتی ہے کہ ہم نے اہود مختار ریاست بنانی ہے جو ہمارے سائٹ پہ کشمیر ہے ان کی یہ اوپینین ہے ابھی آپ نے بولا کہ ہمارے فارم نیسٹر بلاول صاحب جو جا رہے ہیں ابھی کل یہ خبر آئی کہ بلاول صاحب جا رہے ہیں آج ہمیں صبح اٹھے تو خبر آئی کہ پونچ میں جو اٹیک ہوا انڈین آرمی کے اوپر اور ان کے جو سولجرز ہیں ان کی جانے گئیں شہید ہوئے تو اب دیکھیں وہ بھی ہمیں یہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہے اس میں بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی پاکستان انوالو ہوگا پاکستان کی جنسیز انوالو ہوں گی لیکن تھوڑا سا میرے خیال سے ہمیں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا اسی ٹائم پہ ہی پاکستان کی جنسی نے یہ کرنا تھا ایک تھوڑا سا دیکھنے کی ضرورت یہ کہیں نہ کہیں میں انٹرنیشنل پاورز بھی چاہتی نہیں چاہتی کہ انڈیا پاکستان کے ریلیشن بہتر ہو انہوں نے دیکھا بلاول صاحب جا رہے ہیں بلاول صاحب نے یا پاکستان کی گورنمنٹ نے انونس کیا کہ بھائی ہم جا رہے ہیں باتشیت کے لیے ساتھ ہی یہ ایشو آیا اب آپ کو لگتا ہے کہ اگر وہ چلے بھی جائیں گے تو ایساچ فائدہ ہوگا مجھے نہیں ایسا لگتا اگر میری بات میری ابزرویشن کے مطابق مجھے نہیں لگتا کہ بلاول صاحب جائیں گے بھی تو یہ جو آج واقعہ پیش آیا افسوسناک بہت بہت افسوس ہوا مجھے اس واقعے کا اس کی وجہ سے ہمارے ریلیشن بہتر شاید ابھی ان دنوں میں نہیں ہو پائیں گے دیکھیں اس قسم کے ہاتھ سے جو ہیں اس کی وجہ سے رکھنا نہیں چاہیے بہرحال میرا کہل ہے بلاو بٹو زرداری کو جانا چاہیے اور افسوس بھی کرنا چاہیے اور اس سٹیٹمنٹ پہ بھی افسوس کرنا چاہیے جو انہوں نے انڈین پرائم منسٹر کے بارے میں دیا تھا اور جس پہ پاکستان نے بھی کافی ناپسندید کی کا اظہار کیا تھا لیکن جو عام پبلک ہے آپ کے خیال سے وہ چاہتی ہے کہ ٹرمز بہتر ہوں لیکن ٹریڈ جو ہے وہ تو ہم نے خود ہی بن کی تھی وہ تو بھارت نے بن نہیں کی ہے تو ٹریڈ بن کر کے ہم نے اپنے ہی نقصان کیا ہے آپ کے خیال سے کچھ بہتری کس طرح سے آ سکتی ہے کیا یہ جو ہم لوگ بات کرتے ہیں آپ بات کرتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل پہ اور دوسرے لوگ بات کرتے ہیں ان کو تو کہا جاتا ہے یہ تو غدار ہیں یہ تو انڈیا کی تعریف کر رہے ہیں تو مجھے بتائیں انڈیا میں اگر سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے تو ہم برائی کیسے کریں برائی کیسے کریں آپ نے بولا پبلک کیا چاہتی ہے میں پاکستان کی پبلک سے شاید جتنا جتنے زیادہ انٹرویوز میں کر چکا ہوں انڈیا پاکستان کو لے کر شاید اتنے اسری کے سے اور اتنے اتھینٹک وے میں شاید کوئی نہیں کر پایا میں کشمیر گیا میں سندھ گیا میں نے لاہور میں وزٹ کیا پنجاب کے مختلف ایریاز میں گجران والا میں وزیر آباد میں گجرات میں پتہ نہیں کون کون سے سٹیز میں میں گیا وہاں پہ میں کہتا ہوں نائنٹی نائن پرسنٹ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ ریلیشن بہتر ہوں ٹین پرسنٹ وہ لوگ ہیں نائنٹی نائن پرسنٹ چاہتے ہیں ریلیشن بہتر ہوں لیکن ٹین پرسنٹ وہ انہیں یہ آتا ہے کہ شاید کشمیر پہ بہت ظلم کر رہے ہیں انڈیا والے لیکن جب انہیں سمجھایا جاتا ہے جب انہیں اتھینٹک چیز بتائی جاتی ہے تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ بھائی ریلیشن بہتر ہونے چاہیے ابھی آپ نے یہ کہا کہ بھائی پاکستان کی پبلک کی کیا اپنینین ہے اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی پبلک کی اپنینین تو یہی ہے ریلیشن بہتر ہوں لیکن پاکستان کی پبلک کی جو اپنینین ہے وہ میٹر کرتی نہیں یہاں پہ تو اپنین میٹر کرتی ہے پنڈی سے یہاں پہ اپنین میٹر کرتی ہے شاید ایو ایس سے پاکستان کی جو پبلک ہے وہ والی اپنینین تو اسری Member کرتی نہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے یا کشمیل میں ظلم ہو رہا ہے تو ان کو میرے خیال ہے تھوڑا سا بلوچستان اور سندھ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے اور ہمارے ہمائنورٹیز کا کیا حال ہے ہمائنورٹیز تو چھوڑیں جو مسلمز ہیں وہاں پر بلوچستان میں وہاں پر کس طرح سے مسنگ پرسنز کا ایشو ہے جو کوئی اٹھا نہیں سکتا اور اگر کوئی جنرلیس اس پر بات کرے تو اس جنرلیس کوئی اٹھا لیا جاتا ہے یہاں پر تو یہ بھی ہے آپ کے خیال سے کتنا میڈیا جو ہے وہ پاکستان کا فری ہے آپ کو بات کرنے دی جاتی ہے یا کسی قسم کی روکتوک تو نہیں ہے ٹھیک ہے آپ نے بولا کہ پاکستان میں جو یہ ایک تاثر دیا جاتا ہے کنسپٹ دیا جاتا ہے کہ جی انڈیا میں مسلمانوں پر ظلم ہے وہ کیسے کنسپٹ دیا جاتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بھی واقعہ ہوا دو وہاں کے جو مسلمان بھائی تھے عطیق احمد اور ایسا کچھ دو نام تھے ٹھیک ہے ابھی وہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے اور موسٹلی جو میں نے لوگوں سے بات کیا اور میں نے نیٹ پہ تھوڑا سرچ کیا کہ وہاں ان کے اوپر کافی زیادہ کیسیز تھے کافی زیادہ تھریٹ تھا مطلب انہوں نے اپنے علاقے میں بنایا ہوا تھا دہشت بنائی ہوئی تھی ٹھیک ہے تو وہاں پہ یہ کہا گیا کہ دو گنڈے مارے گئے وہاں پہ یہ کہا گیا دو دہشتگرد مارے گئے لیکن پاکستان کی میڈیا پہ میں ایسے کئی چینلز کو جانتا ہوں جن پہ یہ کہا گیا اتیق احمد شہید کو مسلمان اتیق احمد شہید کو انڈیا کی گورمینڈ نے بربریت کے ساتھ ظلم کے ساتھ سرعام فائرنگ کے ساتھ مار دیا اب یہی چیز ہے کہ ایک خبر کو خبر ہوتی ہے لیکن اس کو پاکستان میں کیسے چلائے جاتا ہے انڈیا میں کیسے چلائے جاتا ہے اب گراؤنڈ ریالیٹی میں تو دیکھیں ہمارے اگر تھوڑے بہت وہاں کے پبلک ہے ان سے تھوڑے بہت کنٹیکٹ ہیں ہم دیکھتے ہیں پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ جو واقعہ ہوا اس کی ریالیٹی کیا ہے آپ کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں اب ہمارے میڈیا میں یہ چیز نہیں ہے ہم بس دیکھتے ہیں کہ مسلمان ہے بس ٹھیک ہے مار گیا اس کا مطلب ہے کہ وہ ظلم ہوا تو مرا یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے اتیق سے پہلے کتنے ایسے گنڈے تھے یا کتنے ایسے لوگ تھے جو ہندو تھے وہ بھی مارے گئے انکاؤنٹر ہوئے ہم نے ان کو تو ہائلائٹ نہیں کیا ہم نے تو یہ نہیں پھر کہا کہ جی ادھر انکاؤنٹر میں ادھر تو ہم نے یہ نہیں یہ چیز کرتے ہم مسلمان کو صرف دیکھتے ہیں اور یہ چیز ہمارے لیے نقصان دے ہے یہ ان کے انٹرنل میٹر میں جب ہم انٹرفیر کریں گے ان کا کچھ نہیں جاتا کیا ان کو کچھ فرق پڑا اپ چہتر سال سے انڈیا والوں کو کچھ فرق پڑا مجھے نہیں لگتا کہ ایک پرسنٹ بھی فرق پڑا الٹا ہمارا نقصان ہوتا ہے تو یہاں بلوچیستان میں اٹیک ہوتا ہے ہم ابھی انویسٹیگیشن سٹارٹ نہیں کرتے پہلی یہ کہہ دیتے کہ انڈیا کی طرف سے اٹیک ہوا سندھ میں اٹیک ہوتا ہے ہم کہہ دیتے انڈیا کی طرف سے ہوا پنڈی میں پشاور میں کہیں پہ بھی اٹیک ہوتا ہے ہم کہتے ہیں انڈیا کی طرف سے ہوا ہم خود کر لیتے ہیں بلکل ایسا ہی ہے لیکن بات ساری یہ ہے کہ آپ لوگ بات کرنے لگے ہیں آپ لوگ آواز اٹھانے لگے ہیں کچھ لگ رہا ہے آپ کو کہ کچھ چینج آئے گا کوئی بدلاؤ آئے گا ویسے تو خیر ہمارے ٹی وی چینلز ہیں آپ جانتے کہ وہ کس طرح سے ان کو جو ہے کنٹرول کیا جاتا ہے لیکن پھر بھی اب اس وقت سوشل میڈیا موجود ہے کوئی فرق آئے گا سوشل میڈیا سے آپ اگر میری اپینین کی بات کریں تو آپ یہ ریکارڈ بھی کر رہے ہیں یہ سوشل میڈیا پہ بھی ریکارڈ رہے گا میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں کہ میں ہم چینج لا کر رہیں گے کیونکہ مجھے پاکستان سے پیار ہے مجھے پتا ہے کہ کیسے ہمارے یہاں پہ مذہب کا چورن بیچا جاتا رہا کچھتر سال کیسے کشمیر کے نام پہ ہمیں لڑایا جاتا رہا نفرتیں بانٹی جاتی رہیں لیکن اب میں نے اٹھنا ہے میرے جیسی یوتھ نے اٹھنا ہے آپ جیسے جو ہمارے تھوڑے سینئر ہیں انہوں نے ہمیں گائیڈ کرنا ہے موٹیویٹ کرنا ہے ایڈ دی اینڈ فائدہ پاکستان کا ہوگا ایڈ دی اینڈ ہم نے کام پاکستان کے لیے کرنا ہے نفرتیں ختم کرنی ہے اور آپ نے یہ بولا کہ آپ کو مجھے کیا لگتا ہے کہ بہتری آئے گی میں چیلنج سے کہتا ہوں کہ میں بہتری لاؤں گا ابھی ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں گورمیٹ کو کہ کائنڈلی کائنڈلی آپ جو ان سے ہے ریلیشن بہتر کریں کائنڈلی آپ الزام نہ لگائیں کسی بھی صرف انڈیا نہیں افغانستان ہو ایران ہو جو بھی ہیں سب سے ریلیشن بہتر کریں اگر ریلیشن نہیں بہتر ہوں گے آنے والے ٹائم میں آپ کو نظر آئے گا کہ میں سڑکوں پہ بھی آوں گا اپنے ساتھ لوگوں کو سڑکوں پہ لاؤں گا ہم پروٹیسٹ کریں گے کہ ہمیں ریلیشن بہتر چاہیں ہم گورمیٹ میں آئیں گے ہم یہاں hago politics میں آئیں گے اگر ہماری آرام سے نہ سنی گی کیونکہ یہ جتنا پاکستان عمران صاحب کا ہے یہ جتنا پاکستان شباز شریف صاحب کا ہے یہ جتنا پاکستان ساعت سین ریزوی صاحب کا ہے یہ جتنا پاکستان عارضو کازمی کا ہے اتنا ہی پاکستان یہ سوہیب چودری کا ہے اتنا ہی پاکستان یہ سندھ میں بیٹھے ہندو بائیک ہے یہ اتنا ہی پاکستان بلوچستان میں بیٹھے رومیش کمار کا ہے جو بھی ہے یہ سب پاکستانی جس کے پاس آئی ڈی کارڈ ہے جو پاکستان میں پیدا ہوا اتنا ہی اس کا پاکستان ہے اور میں یہ ہم چینج لا کے رہیں گے بلکل آپ کا جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں جس جو سے آپ بات کر رہے ہیں مجھے لگ رہے کہ ضرور ایسا ہوگا لیکن لیکن شعب کیا اب ہم کسی اور مینورٹیز میں سے کسی اور ریلیجن کا کبھی ہمارا پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ کچھ بن پائیں گے کیونکہ ہم نے تو بھارت کو دیکھا ہے کہ بھارت نے بہت آگے ترقی کیا اور مسلمان صدر بھی رہے ان کے آگے اور اس وقت جو ان کی اکانومی ہے آپ کے خیال سے وہ کیسے آگے بڑھ گئے اور ہم اتنا پیچھے کیوں رہے ہیں کسے مانگنے پر گزار رہے ہیں ہاں بلکل یہ تو ایک میٹر ہے کہ وہ کیسے آگے بڑھے لیکن جو آپ نے بولا منورٹیز کو حوالے سے جو آپ نے پاکستان میں بات کی کہ کیا وہ ہمارے یہاں پہ پرائم نیسٹر بن پائیں گے یا کسی ہائر لیول پوسٹ پہ جا پائیں گے تو یہ کانسٹیٹویشن کا ایشو ہے یہ تو ہمیں پارلیمنٹ میں جا کے ہی حل کرنا ہوگا یہ یہاں پہ میں اپنی رائے دے سکتا ہوں کہ جی ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے اگر چینج کرنا ہے یہ مجھے پارلیمنٹ میں جانے کی ضرورت ہوگی کسی وہ بھی اگر چینج کرنا لگتا ہے کہ چینج ہونا چاہیے اسے آئین بدلنے کی ضرورت ہوگی اور آئین پارلیمنٹ میں بدلا جاتا ہے تو جب ہم وہاں پہ جائیں گے تو پھر ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے ایڈوکیشن سسٹم کو آپ کیسے دیکھتے ہیں باکستان کے کیونکہ وہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ایڈوکیشن سسٹم اگر بہتر ہو جائے اگر ہمیں ہسٹری سچ بتانے لگیں لوگ تو شاید فیفٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ ایشوز ویسے ہی ختم ہو جائیں ہمیں ایڈوکیشن کے نام پہ جو چیز بتائی جاتی ہے وہ بھی اپنی مرضی ہمیں ایڈوکیشن بھی اپنی مرضی کی دی جاتی ہے ہمارا مائنڈ بھی اپنی مرضی سے بنایا جاتا ہے اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی اوپر سے ہی لوگ بتاتے ہیں آپ نے کپڑے کون سے پہنے ہیں ایک دس سال ہمارا جونس ہے وہ کلچر ترک کو فالو کرنے والا ہوتا ہے دس سال ہمارا کلچر سعودیہ کو فالو کرنے والا ہوتا ہے پھر ویسٹن یونین سے ایڈ آتی ہے تو ہم یو ایس کو فالو کرنے لگتے ہیں اس طریقے سے ہمیں سب کچھ اوپر سے کروایا جاتا ہے لیکن اب اب یہ جو چیزیں ہیں چینج ہونے کی ضرورت ہے اور چائنہ کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ چائنہ کا سی پیک یونائٹی نیشنز کی بات کر رہا تھا ویسٹن یونین بولا میں نے بلکل صحیح لیکن مجھے یہ بتائیے کہ جو چائنہ کے ساتھ ٹرمز ہیں وہ کس طرح سے کیونکہ چائنہ کے ساتھ بھی تو ہم بہت زیادہ لونز بھی اٹھاتے ہیں اور سی پیک میں بھی کررکشن ریڈکشن ہماری ہیں سب ہی کو معلوم ہے لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتی کہ چائنہ کے ساتھ جو ٹرمز ہیں وہ بہت اچھی ہیں دیکھیں ابھی مجودہ اگزیمپل میں آپ کو دیتا ہوں چائنیز ایک چائنیز جو ابھی جیل میں ہے ہم جس کو چاہے مذہب کے نام پہ ایک منٹ میں ہم اسے ریلیشن خراب کر سکتے ہیں ایک منٹ میں ہم وہ ایک منٹ میں ریلیشن پھر بہتر نہیں وہ پھر سالوں لگتے ہیں لیکن خراب ہم ایک منٹ میں کر سکتے ہیں اب ہماری اور چائنہ کی دوستی کو ہمالیا سے انچی تھی آئرن فرینڈ تھے بڑا کچھ تھا ہم نے وہاں ان کی امبیسی بھی وقتی طور پر بند رہی پاکستان میں پچھلے کچھ دنوں اس کے علاوہ کراچی میں جو واقعہ پیش آیا آہ چائنیز کے ساتھ ابھی ریسنلٹی ارسٹ کر لیا گیا مطلب یہاں پہ جو چاہیں گے صرف ایک چیز مذہب کو ہم آگے لائیں گے اور ہم جس کے خلاص چاہیں گے اپنی پبلک کو کر دیں گے اور یہی سوچ ہمیں بدل نہیں ہے ہمیں مذہب کی رسپیکٹ کرنی ہے میں کہتا ہوں مذہب کی رسپیکٹ سب سے ضروری ہے لیکن اپنے مذہب کی بھی اور اگلے کے مذہب کی بھی ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے مذہب کی رسپیکٹ کریں اور اگلے کو کہیں کہ یہ کافر ہے اور یہ وہ ہے اور یہ ایسا ہے تو پھر اگلا بھی انسان ہے وہ بھی چیزیں سمجھتا ہے اور دنیا بہت تیزی سے گرو کر چکی ہے development کی طرف جا چکی ہے اب بھی زیادہ تیر چیزیں نہیں چلیں گی آسے اچھا ایک چیز اور مجھے مجھے بتائیے کہ یہاں پر جو بھی پرائم منسٹر یا جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ آکے تو بھارت کو برا بھلا کہتے ہیں وہ تو چلے ایک طریقہ ان کا لیکن باہر جاتے ہی تعریف ایک شروع کر دیتے ہیں عمران خان صاحب بھی آج کل بہت تعریف کر رہے ہیں پرائم منسٹر موڈی کی ایسے ہی ہے جب ہم پبلک میں جاتے تھے ابھی تو شاید مطلب اس طرح کے ایشیوز ہمیں فیس نہیں کرنے پڑتے پراپر ٹیم بھی ہوتی ہے لوگ کافیات تک مجھے اب سمجھنے لگے ہیں جاننے لگے ہیں لیکن سٹارٹ جب میں نے کیا پبلک میں جاتا تھا تو وہ کہتے تھے یہ یہ انڈیا سے پیسے لے رہے ہیں انڈین ایجنٹ ہے انڈیا کی اچھی اچھی خبر یہاں پہ چلاتا ہے اور لوگوں کا مائنڈ بدل رہا ہے لیکن جب اب میں یہ دیکھوں کہ عمران حان صاحب تریف نہیں کرتے آپ ابھی آرزو صاحب صاحب آپ ابھی سوشل میڈیا پاکستان کا دیکھیں ٹویٹر پہ ٹلاس دنوں کیا ٹرینڈ چل رہا تھا انڈیا کی خبریں اس کے علاوہ فیس بک پہ کیا ٹرینڈ چل رہا ہے کہ انڈیا نے مزائل بنا لیے انڈیا نے مرسیڈیز بنا لی اور ہم آٹے کی لائنیں بنا رہے ہیں ابھی سب لوگ یہ جاننے لگی ہیں اور یہ جاننے کی ضرورت ہے اور ٹائم کے ساتھ ساتھ میں کہتا ہوں جتنی جلدی لوگوں کو سمجھ لگے گی اتنا پاکستان کا فائدہ ہے نہیں کیا یہ بات تو ہر ایک پہ یہ الزام تو ہر ایک پہ لگ جاتا ہے کہ جی انڈیا سے پیسے لے نہیں یہ اور باتیں کہ سن سن کے بھی انڈیا والوں کو شرم نہیں آ رہی کہ کچھ پیسے بھیجینے ہم لوگوں کو لیکن بہرحال یہ ایک الگ ٹوپک ہے اور اس پہ اس پہ ہم کریں کہ مجھے یہ بتائیں لیٹس پوز انڈیا ہمیں پیسے دے رہا ہے یعنی کہ ہم پیسوں پہ بکتے ہیں میں اپنی ایک اگزیمپل دیتا ہوں میں آپ کی بات نہیں کرتا اور جو لوگ ہیں کچھ کر رہے ہیں میرا ان سے کنسر نہیں ہے لیٹس پوز انڈیا مجھے پیسے دیتا ہے ٹھیک ہے لیٹس پوز تو پاکستان اسے ڈبل مجھے پیسے دے دے یہ اپنا نیریٹیو اتنا سٹرانگ رکھ لے کہ میں انڈیا مجھے دو کروڈ دس کروڈ بھی دے لیکن پبلک میں جا کے جب میں کوئی بات کروں تو وہ فٹا فٹ کہیں نہیں بھائی یہ تو گلت بات ہے جب نیریٹیو آپ کا سٹرانگ نہیں ہوگا پھر آپ کبھی الزام لگاؤگے فنڈنگ کا کبھی آپ الزام لگاؤگے ایجنڈے گا کبھی آپ کچھ کروگے کبھی کچھ کروگے لیکن ایسا زیادہ دیر نہیں چلے گا بلکل لیکن یہ کمزوری جو ہے پاکستان کی وہ آپ کے خیال سے پاکستان کی ایجنسیز کی وجہ سے ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے ذمہ دار ہے یا کہ گورنمنٹ جو گورنمنٹ بھی آتی ہے وہ اتنی کمزور ہوتی ہے کہ وہ کچھ کر ہی نہیں پاتی نہ تو ٹرمز میتر کر پاتی ہے نہ ہی اپنے لوگوں کو کچھ دے پاتی ہے کون ریسپونسیبل ہے ریسپونسیبل اس کا میں ہوں ریسپونسیبل اس کے آپ ہیں ریسپونسیبل اس کا ہر پاکستانی ہے کیونکہ پاکستانی اب ایجنسیز میں کون بیٹھے ہیں وہ کوئی ایجنسیز میں جو ہیں وہ کوئی امریکہ کے لوگ آگے بیٹھتے ہیں وہ میرے بھائی ہیں نا میرے بھائی ہیں میرے بڑے ہیں آپ کے ریلیٹیوز ہوں گے اگر پالیٹیشنز ہیں تو وہ کون ہے وہ کوئی انڈیا سے تو نہیں آتے افغانستان سے تو نہیں آتے وہ بھی ہمارے گھروں میں سے ہیں میرے کئی ریلیٹیوز ایسے ہیں آپ کے بھی شہد ہوں گے تو ہم کیسے کہہ دیں کہ جی وہ جو کیا حکومت نے کیا جو کیا جنسی نے کیا ہم سب پاکستانی جیسی عوام ویسے حکمران تو میں یہ سمجھتا ہوں جو بھی پاکی کیونکہ دیکھیں اگر لیٹس پوز کوئی بھی ادارہ کوئی بھی گورنمنٹ ہمیں گلت بولتی ہے ہمیں جھوٹ بولتی ہے تو ہم اس کے جھوٹ کو مانتے ہیں تو اس کا مطلب ہے گلتی تو میری بھی ہوئی مجھے اس کے جھوٹ کو نہیں ماننا تو اس کا میں یہ کبھی نہیں کہہ سکتا جی وہ گورنمنٹ امران ہم ذیمہ دار ہے نواشری ذیمہ دار ہے میں سب سے زیادہ ذیمہ دار ہوں کہ میں سچ کو سامنے نہیں لارا اور سچ کو ایکسپٹ نہیں کر رہا جب تک ہماری پبلک میرے پاکستان کی پبلک ان چیزوں سے اویر نہیں ہوگی اویرنیس نہیں آئے گی تو ہم الزام چاہے جس پہ بھی لگائیں کبھی اسٹیبلشمنٹ پہ لگائیں کبھی اداروں پہ لگائیں کبھی گورنمنٹ پہ لگائیں وہ الزام ہی لگاتے رہیں گے پریکٹیکلی کچھ نہیں ہوگا ذیمہ دار میں بھی ہوں آپ بھی ہیں ہر پاکستانی ہے جس میں اویرنیس نہیں ہے اور جو اویرنیس ہے لیکن وہ اویرنیس کو آگے بڑھا نہیں رہا اور سب سے بڑی بات یہ کہ لازمیں یہی کہنا چاہوں گی کہ کیا لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ ہندوستان ہمارا دشمن نہیں ہے ہمیں ان کی پالیسی سے ضرور اختلاف ہو سکتا ہے گورنمنٹ پالیسی سے لیکن وہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں چاہے گورنمنٹ میں ہیں یا گورنمنٹ سے باہر ہیں وہ ہمارے دشمن نہیں ہیں یہ جو سکھایا جاتا ہے سکول کالوجز میں کہ ہندوستان ہمارا دشمن ہے یہ چیز کیا کبھی صحیح ہو پائے گی لوگوں کے درماغ سے نکال سکیں گے ہاں بلکل اگر یہ سکھایا جاتا ہے اگر ہماری بکس میں ایسا ہے تو وہ سب سے پہلے ابھی آج کے آج چینج کرنے کی ضرورت ہے جب تک دیکھیں میں پبلی کو یہ بتاؤں گا میں بچوں سے انٹرویو کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں بیٹا نہیں انڈیا والے دشمن نہیں ہے وہ تو نیبر کنٹری ہے وہ دیکھو کیسے